نیوزلینڈ کی مساجد میں نمازیوں کو شہید کرنے والے دہشت گرد کو ملی سزا عدالت میں جج نے مجرم برنٹن ٹارنٹ کو سنائی عمر خید کی سزا ایران اور آئی اے ای اے کا جہوری تنصیبات کے معاینے پر اتفاق ایران نے جہوری مراکس تک دوانائی ایجنسی کو رسائی کی دی جا سکت بحریت جنوب چین میں امریکہ اور چین کے درمیان پھر کشیدگی چین نے متنازہ سمندر میں داگے دو میزائی بھارت چین کے رشتوں پر وزیر خارجہ جائش شنکر نے دیا بیان کہا سرحد پر 1962 کی جنگ کے بعد سب سے زیادہ سنگین صورتحال بھارت میں پہلی بار کورونا کے پچھاتر ہزار سے زائد ایک ہی دن میں نئے معاملے درچ ایکٹیف کیسس میں بھی ہوا اضافہ سپریم کورٹ نے بھارت دھر میں محرم جدوس کی اجازت دینے سے کیا انکار کہا کورونا پھیلانے کے لیے ایک مخصوص برادری کو بنایا جائے گا نشانہ موسیقی